الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لا قبت للمتقیم والصلاة والسلام على قائد الغر المحجن وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امد اخرجت لینناس قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مکبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خاموشن رہے ملکے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلَا اللہ حرب لعزتی حمد و سنانتباز نہائی تھی واجب الاحترام میرے استاد محترم استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد خلیل سنحری صاحب اور ساڑے اس علاقے دے پہچان استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا میرے استاد محترم جناب حافظ محمد جمیل سلاحری صاحب اور علمائی کرام ناد خانہ نشیلی لسان نقیب محفل بانیان محفل اجدہ پاکیزہ جمعت اجدہ پاکیزہ پروگرام جس دین در تسی اور میں حباب حاضی رہا ہوں بسیل سلاحی محفل ملاد مصطفیٰ سجایا گیا ہے تو میں بہت ہی مشکور ہوں جناب کاری محمد عابد دوسرے انچشتی صاحب دا کجنہ نے سانوں اور تہانوں مل کے حضرت ملاد منان واسطے موقع نصیب کی تا دنیا اور بھی بڑی ہے ساری دنیا کما کاراں دے اندر لگی ہے اپنے اپنے معاملات دے اندر مشغول ہیں لیکن بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ کہ جنہوں رب کا اناد نے اپنے یار دی سنہ خانی واسطے بلالے آئے میرے آقا علیہ السلام دا بڑا پیارا فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا ہم الجل اصال لا یشکہ جلی سے ہوگی میرے آقا نے فرمایا اسی حبا تُسی جیڑیاں میری محبت دے اندر میں فیلہ سجا کے بیٹھ دی ہونا اے نا سمجھیا کرو اے میں فیلہ بد بختان دیا ہوں دی آنے میرے آقا نے فرمایا جیڑا جیڑا اس محبت دے اندر آ جانتا ہے وہ خوش بخت ہو جانتا ہے جیڑے جیڑے خوش بخت بولو ہوں سبحان اللہ انہی ویسے حلو تو تو چڑھی نہیں کہ جیڑی دنہ نصدی پہ جائے تو میرا خطابت انداز ہے نا میں چپ کرنا ہے تے نا چپ کر کے بیٹھ دے آتہ ہوں جا کے بیٹھے آئے میں کافی دیر نہ دیکھا بلکل خاموشی نال جیوے تُسی بہت ہی تھی آگر ہی بیٹھ دے ام میں فیل حضور دی حضور دے واسطے بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام دی محبت دی اندر تو جوش اور جذبت دینا لے کر سبحان اللہ بولو حجوی گھاٹے اے کری فیر بولو اے جیڑا بندہ نال ہاتھ لے کیا یا دل دی اندر عشق مستوائے اچھا بولے سبحان اللہ محور آسان کردے ملعاق علیہ السلام نے فرمایا سحابہ جڑا سبحان اللہ بولا کلمائنا زبان تے بولن لگے تے بہت ہلکا ہے لیکن رب کائنات ترازو دے اندر بہت بھاری ہے فرمایا سحابہ جڑا انسان زمین تے بیٹھ کے سبحان اللہ بولدائے تے ادھا ترجمہ ہے یا اللہ دھو پاک ہے جدو بندہ انسان زمین تے بیٹھ کے ارزے کرنے یا اللہ دھو پاک ہے تے اتوہی آواز آن دی بندیاں میں تے ہے ہی پاکا میری پاک کی بیان کرنے تیرے یہ سباک کی بیان کرنے دی وجہ تو میں تے نو پاک کرنے اچھا بولو خدیر و ستی خیرہ سبحان اللہ میں جڑی آئیت مقدیسا تو حدیث آپ نے تلاوت کی تھی خالق کا انات نے فرما خالق کا انات نے فرما خالق کا انات نے فرما لوگو جتنیاں بھی اندر لوگان دے اندر امتہ آئیاں نہیں انا سارے ہیں دیوچو اے میرے یار دے غلامت اسے سارے ہیں امتہ تو بہترین امتہ اجا تو صحابہ نے گل سنی رہا تو قربان جائیے صحابہ دے تقویے تو جڑے نبی دے پچھے نبادہ پڑھنے والے آج کوئی بندہ مکہ دے اندر حرم دے اندر جا کے نماز پڑھتے ایک لکھ نماز دا ثوابے کوئی مسجدیں نبی دے اندر جا کے پڑھتے پنجاہ ہزار نمازان تا ثوابے قربان جائیے انہا نمازان تو جڑا پڑھتے محمد پچھے نمازان رہے دے انہا دیا نمازان تا کی حال ہوگی گا جو تو انہا آئے تو سنینا تیارزے کارتے نے یا اللہ اسی سار یا تو چنگے کیوئے ارضی کیتی یا اللہ اسی دے بڑے گناہ کارا بڑے خطا کارا ارضی کیتی یا اللہ تو سار یا تو چنگا پہ آئے آخر ہے وجہ کی یہ خال کے کائنات نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں صرف اے سواز دے تو ہنو سار یا تو چنگا پہ آئے آخر نا تسی میرے یار دے گھلا ہوں جو لگ اجرے جرے یار دے گھلا ہوں بولو ہا سبحان اللہ میں پہلے آکھیں آئے نہ میں چھپ کر کے بیٹھنا ہے نہ بیان دینا ہے اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ابھی بس میں ہوں زیادہ دیر نہیں مہمان خطیب آ چکے نہیں میں تو تو ہڑے علاقے دائی میں خود انہانو سنن نواز دے آیا تو بلا تو ہیدہ کو گفتگودہ آگاز کرنا ایکاری سبحان اللہ بولو دے پڑا قرآن اے ڈی ڈیلی سبحان اللہ نلو جو قرآن پڑے یا نہیں جاندہ ایکاری اچھا بولو سبحان اللہ اللہ قریب نے فرمایا مہمان خطیب آ چکے نہیں مہمان خطیب آ چکے نہیں اے ڈیلی سبحان اللہ اے ڈیلی سبحان اللہ فرمایا تو ہڑے عمالہ والا نہیں پہا ایک حدا میں تھا یادی نسبت پہ اے ڈیلی سبحان اللہ نسبت والا بولے کر سبحان اللہ رب تو ہنو قرآن دی اندر سیریاں دینا سجا سجا کے پہا بیان کرتا ہے رب کا انات نے فرمایا لوگوں تو ہڑے تھے کوئی شان نہیں شانت ہے اس محمدی جدہ قدمہ جو تسیہ آ گئے ہو رب کا انات نے سانو جمعہ دا دینا تا فرمایا رب کا انات نے اس ہائیاں نو اتوار دا دینا تا فرمایا تو اسی اتوار دا دا عدب کرنا ہے خالق کا انات نے یہودیان نو ہفتے دا دینا تا فرمایا تو اساں ہفتے آلے دن مچھلیاں نہیں پکڑ دینا مچھوارے سنو مچھلیاں پکڑ دیسا رب کائنات نے فرما تُسا ہفتے دے دیتا عدم کرنا مچھلیاں نہیں پکڑロی ادھر مچھلیاں حکم دیتا تُسا سہندر دے اندر جانا بھی ہفتے والے دے 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 این تسا تسیا جان دیو نا سہن کو کسی چیز تو روکیا جائے تعدیل زیادہ ہوتا ہے خالقہ کائنات نے مچھلیاں بھی حکم دیتا تُسا سمندر دے اندر جانا بھی ہفتے والے دے 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 خالقہ کائنات نے فرما تو ساں ہفتے دیں تا عدب کرنا ہے سیانے بی آگئے اتوجہ بھئی میرے علچاندیں گزارشات کر کے گو مہمان خطیب آ چکے رہے سیانے بیٹھ کے گے کچھ دسو کی سلاہ مشہورہ کی کریے رب کائنات نے فرمایا مچھلیاں بھی نہیں پکڑ دیا مچھلیاں سمندر دی اندر آن دیاں بھی ہفتے والے دونے سیانے بی آگئے تھے آگئے انہوں نے سلاہ مشہورہ اے کی تا کہ تسی سمندر دی وچھو ایک نالیاں بنا کے اپنے گردے کول ایک ہاؤز بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑا گے نا نا اور مچھلیاں پانی دے بہاو دے نال اسہ ہاؤز دے اندر آ جانگی نا ہفتے رو پکڑا گے نا اتوار رو پکڑ لانگے ہفتے رو ایک اچھیاں کر لانگے مہنہ نے ہفتے والے دین دا عدب نہ کیتا ہفتے دے دین دا عدب نہ کیتا تربے کائنات نے قرآن دے اندر فیرون آواز دے کی فرمایا خال کے کائنات نے فرمایا کونوں کی ردتا خواسی خال کے کائنات نے فرمایا ہفتے دے دین دا عدب نہ کرن والے بندر بن جاؤ ہفتے دے دین دا عدب نہ کرن والے بندر بن گئے ہفتے دے دین دا عدب نہ کیتا سارے دیا شکلاں بدل گئی موسیقی 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 کہ میرے آقا علیہ السلام دے مطالق حضرت عیسیٰ ایک دن اپنے حوار یا اکٹھیاں فرما کے نا تو میرے آقا علیہ السلام دے صفت و سنا شروع کر دیتی ساتھ دے لفظہ چاکھاں تو انہوں نے بھی اکٹھیاں کر کے حضور دا ملاد شروع کر دیتا اکٹھیاں کر کے حضرت عیسیٰ فرما دے نا میرے حوار یا میرے صحابہ میرے بعد نبی آئے گا اگر تسی اس نبیدہ زمانہ پاؤ گے تو ایمان لے کے آنا آجے آپ نے حضور علیہ السلام دے صفت و سنا شروع کر دیتی تسی جان دیو کہ اپنے چنگا ہوندائے پیر اپنے چنگا ہوندائے مرشد اپنے چنگا ہوندائے تے نبی اپنے چنگا ہوندائے حضرت عیسیٰ نے جدو صفت و شنا شروع کی تینا تے کہاں ہماری اوٹ کے بول کے کہن لگایا نبی اللہ اسی ویکھنیا مردیاں نو تسی زندہ کر دے پرسدیاں پیماریاں تو شیفا ماں تسی دن دے تسی مردیاں نو زندہ کر دے مٹی دے گھبو گھوڑے بنا کے لوگاں واس دے تسی اوڑا دے دے اے سالے چلا ہنشانہ دے تو ہاٹی گا ہی بڑی آنے اے کیڑن نبی دیاں بشارتہ بے دن دے جسے نبی دیاں انیاں تریفہ بے کر دے اوٹ نبی کینیاں کو شانہ والا آئے توجہ کرے آج انجیل دے اندر حجہ بھی موجود حضرت عیسیٰ نے فرمان حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے لوگوں جہ کدیو مریم دے پتر عیسیٰ نو آمینہ دے پتر محمد جتی دے تس میں کھولن دے اجازت میں لگے محمد مقدرہ تے ناد کرے آگے فرمایا جہ کدیو مریم دے پتر عیسیٰ نو آمینہ دے پتر محمد جتی دے تس میں کھولن دے اجازت میں لگے جائے تے عیسیٰ مقدرہ تے ناد کرے آگے اسی حجہ بھی اپنے حضور علیہ السلام دے امت ہی ہون دے ناد نہیں بکار دے آخری کال کر کے اجازت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ترادی تلاوت پہ کر دے آپ تلاوت کر دے ہیں کردے نے ایک امتہ ذکر آیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتہ قانون سی کہ جیڑی آپ دی امتہ وچوں کسے نے اگر زکاة دینی ہے نا تو اپنی کمائی دا چوتھا حصہ دیتا ہے مطلب ہے کہ کسے کو اگر سو روپے آئے تو اس نے پچیس روپے اللہ دی بارگچ زکاة دینی ہے او تھے ایک امتہ قانون لکھیا ایک ایسی امت آوے گی کہ جیڑی اپنی کمائی دا چالیس ہوا حصہ زکاة دے وے گی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے ارض کر دے نہیں یا اللہ اے امتہ میننوں دے دے اردکی تھی یا اللہ میری امتہ کمائی کرے اپنی کمائی دا چوٹھا ہی سان تیری رہ دے اندر خرچ کر دی ہے اے امتہ کنیا کنشانہ والی ہے جڑی اپنی کمائی دا چالیس ہوا حصہ تیری بارگا دے اندر دے دی ہے اردکی تھی یا اللہ اے امتہ میننوں دے دے اوٹو یا بہا دائی موسا کی میں دے دے واو اے تے محمد دے گولا ہندہ سو میں کیڑا کلیاں ورنہ کے تو سی سبحان اللہ بولو اب میں تو ہاتھ میں تو ہاتھی یا شان سنا رہے ہیں اس تو بہا دکھی ہو ساکتا ہے ہونتے سبحان اللہ بڑھ دی یہ نا اوچھا ایک کاری بولو ہاں سبحان اللہ اب چلو کوئی تھکے بندے ہونے ناہتہ بندہ زرہ آسرہ کرائے دے ہاتھ چوکے زرہ بولو ہاں سبحان اللہ اب ماشاء اللہ کب میتھیں گو رکھے آجے اللہ دے نبی حضرت موسا نے اگلا سبحان کھولیاں اوچھے کو ہوری امد کنھون لکھے آئے اللہ دے نبی حضرت موسا دی امد راتی چھپکے گناہ کر دیئے جن چاردے دربادے دے لکھ دیتا جاندہ آئے این راتی چھپکے بھولانا گناہ کیتا آئے تو رہا دی اندر کوئی امد کنھون لکھے آئے اوچھے کنھون لکھے آئے کہ ایسی امد آوے گی جیڑی دینے ظاہر گناہ کرے گی رب پڑتے ہی وای جاوے گاو ارز کی تیالا اے امد میں نو دے دے اتنایا بہاں تائی موسا دی مہمد دے دے ماہہت محمد دے گناہ باڑیاں شانناتیں تو رہا دیاں دے بھی رب نے ذکر کر چھڑی آرے ارز کی تیالا چل اے امد بھی نہیں دے دی اگلا صفحہ کھولیاں او دھے کوہر امد کنون لکھے آئے اللہ نے ابھی حضرت موسا دی امد کنون سے کہ اگر کسی نے صدقہ دینا ہے تو جا کے کھولے پہ دام دی اندر رکھائے آسمان تو بجلی آن دیئے اگر وہ صدقہ بجلی لے جائے سار دے تو سارے زمانے نے پتہ لگ جاتا ہے تو صدقہ قبول ہے اگر کسی دا صدقہ ہوتی پہا گل سار جائے سارے زمانے نے پتہ لگ جاتا ہے تو صدقہ رب قبول نہیں کیتا تو رہا دی اندر اللہ نے نبی آدھ رہا ہے سارے زمانے نے پتہ لگ جاتا ہے ایدہ صدقہ قبول ہے یا ایدہ قبول کوئی نئی اردھ کیتی یا لائے امت کےڑی ہے جڑی صدقہ ایک دو جنوں دیکھے اپی خوابی بیوی جانگے قبولی قبول ہے اردھ کیتی یا لائے امت میں نو دے دے اردھ کیتی یا لائے امت میں نو نہیں دے نی منور نبی نہ بناو اس نبی دا امتی بنا دے جی دا امتیاں دیا نبی کرنا تو آما یقین کرو سٹیج تو لے کے آخر ہی بن لیتا اسی تک پیدا ہی مسلمانہ دے گار ہوئے قربان جائیے اس نبی تو حجیبی سانو مات نہ آئے تپیر باہو نے فریدہ بڑا سونہ جا ترجمہ کر کے سانو دسیا چلیے پیر باہو دے دربار دے جڑا جڑا سفن لمبہ بھائی جڑا جانا چاہتا ہے نال حد چاک بولو سبحان اللہ تپیر باہو نے فریدہ ترجمہ کر کے سانو دنے پہ بسم اللہ اے اسم اللہ اے بھی کہنا بہارہ کونال شفاعت اے سرے ورے آلم ہے چھٹ سی آلم ہے اے سارا ہوں ہتوں بے ہتی درو دن بیدے جے دو اے دے پساہا رہا ہوں میں قربا جنہ ملے اے اے دا سیاہ کے ناز کرے آجے تسی محمد تے گلا ہو یقین کرو نبی تے کرن دعا ماتے ویر امچے شامل ہون اسی تے دعا بھی نہیں کیتی رب روزے ازل تو یار دے ناوے لکشن میں اپنی حاضر یہ تھے مکمل کرنا قربان جائیے ربے کا اناد پیارے حبیب تو آخری گل کر دے جام یاد آجائے گلدے راتے ستیاں پہ ابھی تڑف جاؤ گا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فرشتیاں دا ایمان بڑا عجیب ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ فرشتیاں دا ایمان کی میں عجیب ہے وہ تے ہر ویلے قربے الہی دے اندر رہن دے رہے میرے آقا نے فرما صحابہ دا سو سکتا ایمان بہت عجیب ہے عرض کیتی کملی والے نبیان دا ایمان بڑا عجیب ہے میرے آقا نے فرما نبیان دا ایمان کی میں عجیب ہو گیا مریاقہ نے فرما صحابہ عجیب تر ایمان کی دائے ارض کی تھی کملی والے آسان صحابہ دا ایمان بڑا عجیب ہے مریاقہ نے فرما تو ہاتھا ایمان کی میں عجیب ہو گیا تو سیتہ ہر ویلے محبوبیں خدا کو لرہن دے ہوگی تو ہاتھا ایمان عجیب نہیں تا صحابہ ہاتھ جوئے ارض کیا دنے کملی والے آسان تا سو ایمان پھر کی دا عجیب ہے سنو 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 اپنی شاد میرے آقہ نے فرما صحابہ عجیب تر ایمان ہونا دائے جنہا خدا ویکھے آئے نہ مصطفیٰ ویکھے پھر بھی میرے تر ایمان لے فرما جنہا خدا ویکھے نہ مصطفیٰ ویکھے پھر بھی ایمان لے اور یقین کرو کتابہ دے اندر ایتھو تا کہوں دائے کہ میرے آقہ نے فرما صحابہ تو ہاتھو تو بعد جیڑی قوم آوے گی اونا میں نو ویکھیا تو نہیں ہونا لیکن دعاوہ اینجدیاں کرن گے یا اللہ مال بھی لیل ہے اولاد بھی لیل ہے چان بھی لیل ہے ایک باری یاردہ دیدار کروا دے اتنی کو محبت کرن گے حضور علیہ الصلاة والسلام دی صفت و صلاة دے اندری سجائیے دعا کرنے کے خالق کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام دے صدقے دے حضور علیہ الصلاة والسلام دے عبادتان دے صدقے ساڑھی آج دیئے محفل میں اپنے بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اللہ رب بلیزن اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام دے تفاہن ساڑھے سارے اندھے تھے میں بیٹھنا اپنے بارگاہی علیہ دندر قبول و منظور فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ